موسیقی دل اس کے اوپر ڈالنی کی میں کہ تاکہ ہو جب ہم اس کو پریشر دیں گے تو وہ نیچے لگے نہیں اس کے بعد یہ دس بارہ ثابت لال مرچے ڈالی ہے میں نے اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے تقریباً آدھر ٹی سپون حلدی سے ذرا کبابوں کا کلر اچھا بنتا ہے پھر یہ ایک ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے اور یہ تقریباً ڈیڑھ ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ نہیں ڈالے میں نے پسا ہوا ہی ڈال دیا اور دو ٹی سپون نمک کیونکہ یہ ایک کلو کیمہ اور کافی ساری ڈال ہے تو اس میں دو ٹی سپون جائیں گے نمک کے ایک ٹی سپون لال مرچ اور دو گرلک کی کیوب ڈالے ہیں میں نے اس کے بعد پھر تھوڑا سا آدھا کب پانی ڈالنا ہے کیونکہ یہ کیمہ کافی پانی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو پھر سکھانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاز اسی طرح موٹے موٹے کاٹ کری ڈال دیا بلکہ ایک ہی ڈالا ہے دو نہیں ڈالے ایک پیاز ڈالا ہے کیونکہ پھر کبابوں کا تیز تھوڑا میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے بعد میں جب ہم گرین مسالہ ڈالیں گے تو اس میں بھی ہم لوگ پیاز ڈالیں گے اب یہ اس کو میں نے پریشر دے دیا ہے تقریباً آدھے گھنڈے کا پریشر دیا تھا میں نے اب یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز اور پانچ چھے ہری مرچیں اور آدھی گھٹھی ہری دھنیا کے لیے ہے یہ جب کبابوں کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ پھر گرین مسالہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو چوپر کے اندر ڈال کر میں نے باریک پیس لینا ہے یہ دھنیا میں نے ثابت ڈال دیا تھا اس کو پسنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی لیکن ہو گیا تھا اب یہ جب کبابوں کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر ہم یہ گرین مسالہ مکس کر دیں گے یہ اب کیمہ اور ڈال گل چکے ہیں اس کا پریشر نیچے ہو گیا تو اب یہ جو اس کا پانی سکھا لینا ہے یہ ویسے تو یہ مسالہ پیس لیتا ہے بندہ چوپر میں لیکن یہ میرا اتنا زیادہ گل گیا تھا کہ پھر میں نے اس کو ایسی ہی میش کر لیا تھا اب یہ ایک برتن میں میں نے یہ پسنے میں نے گرین مسالہ بھی ڈال دیا تو اس کے اندر پھر ہم وہ کیمہ اور ڈال کا مکسچر ڈال کے مکس کر لیں گے تو یہ پانی سکھاتے سکھاتے میں اس کو میش کرتی رہی ہوں کرتی رہی ہوں تو یہ بالکل اچھا سا پیسٹ بن گیا تھا اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے اور اگر آپ کا پانی خوش کھو جائے تو پھر اس کو چوپر میں پیس بھی سکتے ہیں تو یہ میرا مسالہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح دس پندرہ منٹ اس کو میں نے ایسے کھلا پکایا تھا ساتھ میں میش کرتی رہی ہوں تو یہ ریڈی ہو گیا تھا پھر اس کو میں نے گرین مسالے میں مکس کر کے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو اب یہ کیمہ کا مکسچر جو ہے اس کو گرین مسالے میں مکس کر کے اچھی طرح سے ملا دینا ہے اور یہ اب میں نے اس کو تلنے کے لیے فرائنگ پہن لیا ہے اس میں تھوڑا سوئل ڈا رہا ہے کیونکہ اس کو شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے نہیں کرنا اور اس مسالے کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر اس کے ہم لوگ کباب بنا لیں گے اب یہ کبابوں کو میں نے انڈا لگا کر اس میں ڈال دیا ہے فرائنگ پین میں تو پانچے منٹ میں یہ فرائے ہو جائیں گے دونوں طرف سے جب لال ہو جائیں گے تو پھر اس کو ہم سرف کر دیں گے یہ اس کی فائنل لوگ ہے بہت اچھے ٹیسٹی بنے تھے یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں بہت اچھے بنتے ہیں اب اس کے بعد پھر ہم لوگ باہر چلے گئے تھے صدرہ کافی دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ اس کو کوریان مارکٹ جانا ہے یہ کوریان چیزوں کے پیچھے آج کل لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا یہ نوڈلز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تو اس کی ہر وقت یہی ضد ہوتی ہے کہ کوریان مارکٹ جانا ہے ہمارے گھر سے کافی دور ہے یہ کوریان مارکٹ دو تین دکانے بنی ہوئی ہیں ایدھر تو میں بس اس کو لارے لگاتی رہتی ہوں کہ ہاں ہم لوگ جائیں گے جائیں گے تو اس ویکنڈ پہ پھر ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر تو نکل گئے تھے گھر سے کہ چلیں اس کو کچھ لینا ہے تو لے لیں کافی زیادہ ایدھر ان دکانوں پہ رش ہوتا ہے بہت لوگ پسند کرتے ہیں یہ والی چیزیں اور یہ جوز کا فریج عبداللہ کا جوز جہاں پہ دیکھ لیتا ہے وہیں جہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو جوز وغیرہ بہت زیادہ پسند ہے نوڈلز وغیرہ میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے نوڈلز نہیں کھاتا وہ صدرہ کو نوڈلز اچھے لگتے ہیں یہ پہلے ہم لوگ ایک چھوٹی دکان پہ گئے تھے یہاں سے کچھ خاص نہیں ملا تو پھر ہم لوگ بڑی ویلی کوریان مارکٹ میں چلے گئے تھے یہ فریزر میں ڈمٹیکز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ان میں سارا سی فوڈ فل کیا ہوتا ہے انہوں نے اور وہ کمچی اس طرح کی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی اور یہ کینڈیز کافی ساری چیزیں یہ سپر مارکٹ سے بھی مل جاتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ ایمپورٹڈ چیزیں ہیں گوریاں کی اور یہ مشہور زمانہ رامن نوڈلز جن کے پیچھے پوری دنیا دیوانی ہوئی ہوئی ہے مجھے اس میں صرف مرچوں کا ٹیسٹ آتا ہے چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے اس میں اور اب ہم لوگ گھرہ آگئے ہیں تو یہ صدرہ نے تھوڑی سی چیزیں لئی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سب سے پہلے تو یہ اس نے سناکس لئی ہیں چپس یہ ویسے بھائر سے بھی مل جاتے ہیں سپر مارکٹ سے لیکن یہ اس کو اچھے لگتے ہیں آپ پر نظر آئے تو اس نے لے لیا اور یہ ڈبل ایکس نوڈل اس میں ڈبل ایکس بھی ملتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سپائسی ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے یہ پوری سوس تو نہیں ڈال سکتا بندہ پھر تو وہ کھانے کے قابل بالکل نہیں رہتے لیکن یہ ہے کہ یہ شوق ہے بچوں کو تو لے لیتی ہے صدرہ اور یہ جوسز یہ صدرہ نے لیا ہے بلیک کرنٹ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے فروٹ کے پیسز پڑے ہوتے ہیں اور یہ ایک اور نوڈل کا پیکٹ چکن فلیور یہ اچھے تھے یہ صدرہ نے بنائے تھے آج تو کافی مزے دار تھی یہ وہ ڈبل ایکس تو مجھے نہیں اچھے رکھتے ہیں اس میں تو صرف مرچے ہوتی ہیں اور کچھ کی نہیں ہوتا اور یہ ایک اور جوس کا فلیور عبداللہ نے لیا ہے گواوا فلیور ہے یہ اور یہ والی سوس خاص طور سے صدرہ نے لینی تھی یہ لینے کے لیے وہ گئی تھی کورین دکان پر کہ کہیں پہ یوٹیوب پہ اس نے یہ سوس دیکھ لی سیم ینگ سوس تو یہ اس نے لینی تھی یہ شکریں مل گئی اور یہ پیچ فلیور جوس بس یہی تھوڑی سی چیزیں انہوں نے لی ہیں تو ویکنڈ تھا اس لیے ہم لوگ پھر چلے گئے تھے وہاں پہ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ علیہep 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 علیہین علیہ